ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے آپ کا اپنے بارے میں خیال اسے تشخص ذاتی کہتے ہیں یا سیلف کنسپٹ کہتے ہیں آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں ناکام سمجھتے ہیں پساوہ طبقہ سمجھتے ہیں مظلوم سمجھتے ہیں یا اس کے اُلٹ سمجھتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ مجھے اسی ذمہ داری دی گئی ہے الحمدللہ مجھے امتحان میں ڈالا گیا کیونکہ میرے پر یہ تھا کہ میں یہ پورا کر سکتا ہوں الحمدللہ میں اس کام کو کر سکتا ہوں یا خود کو مظلوم اور پساوہ طبقہ سمجھا جائے ہمیں کیا سمجھنا ہے خود کو کامیاب اس کے لیے میڈیا ہمیں مسلسل وہ میسج دیتا ہے جو بتاتا ہے کہ آپ کسی کام کے نہیں ہیں ہمیں اس کا رد کرنے کے لیے خود کو مسلسل بتانا ہے اپنے ساتھیوں کو بتانا ہے ایک دوسرے کو بتانا ہے خود سے مسلسل ایسی باتیں کرنی ہیں جس سے آپ کا تشخص ذاتی بلند ہو آپ کو اپنی ذات کے اوپر یقین آئے اگر آپ اپنے اوپر یقین نہیں رکھیں گے تو کسی اوپر یقین نہیں آئے گا میں پرسل مثالیں ذرا کم دیتا ہوں لیکن بعض وقت دینی پڑتی ہے معذرت کے ساتھ مقابلہ لڑنے کے لیے گئے سرگودہ میں مقابلے تھے کراٹے کے تین دن لڑکوں کی ٹیم تھی اور اس وقت معاملہ ایسے ہوتا تھا کہ تاس ہوتا تھا جو ٹیم تاس ہار جاتی تھی وہ اپنا لڑکا پہلے بھیجتی تھی اور تاس جیتنے والی ٹیم اس لڑکے کے مطابق دیکھتے ہوئے اپنے سے کوئی لڑکا بھیجتی کہ بھی اس سے یہ مقابلہ کرے گا تو تینوں کا مقابلہ ہوتا باری باری جس ٹیم کے دو لڑکے جیتتے وہ ٹیم جیت جاتی ہماری باری آئی میں ادھر کھڑا ہوں ایک صاحب یہاں کھڑے ہیں ایک صاحب یہاں کھڑے ہیں سامنے سرگودہ کی ٹیم کھڑی ہے تاس ہوا ہم لوگ تاس جیت گئے انہوں نے یہ لڑکا بھیجا سامنے وہ کی چھے فٹ ایک انچ کے قریب اس کا قط تھا بڑی بڑی موچھے تھیں اس کی سرخ سرخ آنکھیں تھیں اس کی چاہتی بڑی چوڑی تھی اس کی وہ مطلب ہے کہ بڑا خوفناک قسم کا تھا اب ہم سب یہ سوچ رہے تھے کہ یار اس سے تو جیتنا مشکل ہے باقی دونوں سے تو مقابلہ ہو جائے گا اس سے جیتنا مشکل ہے اور ہم سب یہ چاہتے تھے کہ اس سے میں مقابلہ نہ کروں تو میں نے ساتھ والے سے کہا کہ بھئی تم چلو اس نے کہا نہیں تم جاؤ میں نے اس سے کہا کہ تم جاؤ اس نے کہا کہ نہیں تم جاؤ میں درمیان میں کھڑا تھا دونوں نے مجھے نہ کونی سے آگے کر دیا مارا گیا وہ دھکا دے دیا میں چلا گیا رنگ میں رنگ میں گیا آپ مجھے پتا تھا کہ آج تو برا ہی ہونا ہے جب شیخ ہینڈ کیا اس کے ساتھ اسلام لیا جاتے ہوئے داخل ہو کے اس سے مخالف سے اس نے مجھے کہا کہ سر ذرا آرام سے ایک تو سر یعنی اس نے مجھے بہتر تسلیم کیا دوسرا ذرا آرام سے میں نے دیکھا میں نے کوئی بات نہیں اس کے بعد اس ٹورنمنٹ میں میں نے اسے اتنا مارا کہ آج تک کسی نے کسی کو اس ٹورنمنٹ میں نہیں مارا بہت میں نے مارا اسے جب میں واپس آئے تو ساتھوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم تو پہلے مقابلہ لڑنے نہیں چاہ رہے تھے اتنا کیسے مارا میں نے کہا اس نے خود کہا تھا کہ مجھے مارو اور یہ حقیقت ہے اگر وہ یہ نہ کہتا تو میں کبھی بھی ایسا نہیں لڑ سکتا تھا اس کا تشخص ذاتی اتنا زیادہ گر چکا تھا کسی بھی وجہ سے کہ میں ایسا نہیں لڑ سکتا میں بھی ڈاؤن تھا مگر میں نے اس بات کو مو تک نہیں آنے دیا لفظوں تک نہیں آنے دیا زبان تک نہیں آنے دیا اور اس نے مو سے کیا دیا تو آپ اپنے بارے میں منفی لفظ اپنے طبقے کے بارے میں منفی لفظ اپنے ادارے کے بارے میں منفی لفظ کسی بھی صورت مو پر مت لائیے گا یہ ختم ہو جاتی ہیں چیزیں ہمیشہ مصبت باتیں کریں مصبت باتیں سوچیں یہ بڑی ایک مزے کی بات ہے اس کے بعد سے آپ کی ایک ایکٹیویٹی ہے پھر آپ کی وریک ہوگی انشاءاللہ متنازع باتیں کئی دفعہ کرنے ہوتی ہیں جو ایک بات کو آپ مانتے ہیں اور آپ نہیں مانتے اور میں بھی ایک گروپ کے ساتھ ہوں اگر متنازع بات آپ کرتے ہیں تو آپ اس بحث کا حصہ بن جاتے ہیں اور آپ کی ذات بھی متنازع ہو جاتی ہے کیونکہ آدھے بنیے اس بات کو نہیں مان رہے جب آپ نے کہا کہ یہ ایسے ہے تو نہ ماننے والوں کے لئے آپ کی ذات بھی متنازع ہو گئی اس کے طریقے یہ ہے کہ متنازہ بات کوشش کریں کہ سامین کے مو سے نکلیں جن دنوں یہ ملالہ یوسف زہی کا بہت معاملہ چل رہا تھا تو سیشن چل رہا ہے وہاں پہ میرا اسلام آباد میں تو میں کسی نہ کسی طریقے سے ایسا موقع پیدا کرتا ہوں کہ میں اپنی بات بھی کہہ سکوں تو میں نے کہا بریکنٹلی دیکھ لیجیے وہ ملالہ والا واقعہ ہے تو مختلف طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں کچھ سمجھتے ہیں کہ ملالہ ایک ہیروین ہے اور کچھ سمجھتے ہیں کہ ملالہ ایک ویلن ہے کچھ کے نزدیک وہ سچی پاکستان نہیں ہے کچھ کے نزدیک وہ ایک ایجنٹ ہے آپ کی کیا رائے ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ تو جی ایسے ہے بہت اچھی ہے اس جیسی خاتونی کوئی نہیں ہے اور کچھ نے اس کے مخالف رائے دی میری رائے بھی مخالف تھی اب میں نے ان کی ساری آراز سننے کے بعد انہیں جو ہے آخر میں کمپائل کرنا کٹھا کرنا اور لوگوں تک پہنچانا میری ذمہ دار تھی بطور مکرر تو میں نے کہا آپ نے دیکھا کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کے نزدیک وہ ایک ہیروین ہے ان کے پوائنٹس تھوڑے کم کر کے دیمے لہجے میں بتائیں اس کے بعد وہ لوگ جو اس کے خلاف تھے جو میں بھی یہ سمجھتا تھا ان کے پوائنٹس کو میں نے اٹھا کے چند باتیں آپ نے ساتھ اضافہ کر کے وہ باتیں کہہ دیں اور وہ پیغام ان تک پہنچایا جو پہنچانا چاہ رہا تھا وہ تو انہوں نے کہا بھئی تو ایسی کوشش کریں اگر کی ایسی بات ہو جو متنازہ ہو اور کرنا ضروری ہو اگر کی ایسی بات ہو جائے کہ وہ دوسروں کے مجھ سے نکل آئے اور پھر آپ اس کی بات کو لے کے آگے چلے تو یہ آپ کے مقام کو ہلنے نہیں دیتی یہ بہت اپورٹن چیز ہے ٹھیک ہے